اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج آپ کو میں ایک بریانی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ جس میں ہم چکن کو روست فارم میں ڈالتے ہیں اسے روستڈ بریانی بھی کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایٹ پیسز چکن کے کروا کے رات سے اس کو لیمن دہی نمک مرچ تندوری مسالہ اور گرم مسالہ زیرہ سکہ دھنیا اور حلدی نمک مرچ تندوری مسالہ لسن ادر کا پیس دائی اور لیمن لگا کے اس چکن کو ایٹ پیسز کروا کر اوور نائٹ میرینیٹ کر دیا تھا اب یہ میرینیشن ادھر ہو چکی ہے اوور نائٹ اور ادھر میں صرف چار پیاس چار پیاس کٹے ہوئے وہ ادھر فرائے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اب وہ جو میرینیشن چکن ہے جب یہ پیاس فرائے ہو جائیں گے تو میں پیاس باہر نکال لوں گی اور اس میں وہ چکن ڈال کے تو اس کو فرائے کر دیں گے اس طرف میں مونگی کی ڈال مونگی مصر کی ڈال کا یہ تیار کر رہی ہیں مسالہ اس میں میں نے لفن ادر کا پیس دیسی گھی دو چمچ ڈالا ہوئے ہیں اور یہ سائے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ آج کا کھانا بن رہا ہے تو اس میں یہ والی بریانی روسٹڈ بریانی اور مونگی مصر کی ڈال ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں میں نے مارینیٹ کی ہوئے یہ پانی میں بھگوئے ہوئے ہیں مونگی مصر کی ڈال اور یہ ہمارے رائس بھیگے پڑے ہیں ٹھیک ہے اور اب یہ اس کا میں نے آپ کو دکھایا ہے نا مونگی مصر کی ڈال کے لیے میں لسن ادرک کو پہلے دو چمچ دیسی گھی میں فرائے کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ پیاز گولڈن براؤن ہو گئے اور اب میں اس کو نا اس میں سے نکال لوں گی اور آئیل کے اندر خالی جو چکن ہمارا مارینیٹیڈ ہے اس کو پائے کر گئے ہماری دال کا جو لسن ادرک کا پیسٹ ہے وہ دیکھیں وہ بھی ریڈی ہو گئے اور یہ دیکھیں یہ بھی گولڈن براؤن کا ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ والے مسالے نمک مرچ حلدی زیرہ سوکہ دھنیا یہ چیزیں میں ڈالوں گی اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ لوگ ڈال لیں نمک حلدی لال مچ زیرہ سوکہ دھنیا ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کو ایڈ کر لیں یہ ڈال کا مسال ہے اور یہی مسالہ ہم دوبارہ اس میں بریانی میں بھی ڈال لیں گے تو کیونکہ مونگی مصر کی ڈال کا ریڈی ہے تو یہ میں چیزیں اس میں ڈال لوں گی گلڈن ہوا ہوا پیاز باہر نکال لوں گی پلیٹ میں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس میں میں نے اب ڈال شامل کر دیا جو مسالہ ہم نے لسن ادرک کو فرائے کیا تھا دیسی کھی میں پھر زیرہ نمک لال مچ حلدی سوکہ دھنیا اس میں ایڈ کیا تھا اب میں نے اس میں ڈال ملا دیا ٹھیک ہے اب یہ تھوڑی تر میں بھونوں گی اور اس کو نکال لوں گی ہمارا پیاز براؤن ہو گیا اب میں وہ نکال لے لگی یہ دیکھیں یہ پیاز ہم نے جو گولڈن براؤن کیا تھا ڈاک براؤن سا ہو گیا اس کو ہم نے باہر نکال لیا اور اب اس کے اندر میں یہ مارینیٹڈ چکن وان بائی وان ایک ایک پیس کر کے ڈال دیں یہ دیکھیں اس کو نا روز کی طرح ہم نے فرائے کر لینا جیسے یہ فرائے ہو رہا ہے نا اور یہ ایک ایک پیس کر کے ہم نے اسے فرائے کرنا ہے جب یہ فرائے ہو جائے گا دونوں سائدوں سے اسی ہم اس کو اگلنے کے لیے رکھیں گے یہ پیس کریں گے ابھی صرف اس کو ہم فرائے کریں گے اچھی طرح سے اس کو گولڈن کر لینا آپ نے روز کو پھر اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے گولڈن ہونے کے بعد ہم اس کو پکا لیں گے یہ روزٹڈ پریانی آپ لوگ پھرائے کریں گے اور اگر آپ کو پساند آئے تو میں سے کمینٹ کر کے بتائیے گا کس ریسپی کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا یہ اینویٹڈ بائی می خود ہی میں نے ایجاد کیا یہ رسپی اس طرح بھی یہ مزیکہ بنے گا لیکس سی کہ کیا تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے ادھر ہماری دال ساتھ ساتھ اس میں بھی چمچ چلا دیں اچھا میں نے نیک پیس نکال لیے تھے چکن کے دال میں ڈالنے کے لیے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیں یہ دون ایک پیس تھے تو وہ میں نے دال میں ڈال دیں دال کے اندر اب میں ایک چکن کیوپ کی سائیڈ ڈال رہی ہوں اور اب اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اس کو اب ہم ویٹ لگا دیں گے یا بیسی پکنے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے ادھر ہمارا چکن پھرائے ہو گئے اب میں اس کو نکال لوں گی اور باقی کا چکن اس کے اندر ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرا جو چکن بچا ہوا تھا میں نے وہ ڈی اندر ڈال دیا ہے یہ فرائیڈ چکن ہمارا پڑا ہوئے یہ باقی کا مسالہ جس میں مہرینشن ہوئی بھی تھی وہ پڑا ہوئا ہے اب جب یہ چکن فرائے ہو جائے گا تو یہ سارا چکن اور وہ باقی کا مسالہ اور تھوڑا سا اور نمک میں چیٹ کر کے ٹماتر ڈال کے میں اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی اس دال کا اب ریڈی ہوگی ہے یہ اس کو ویٹ لگانے کا ٹائم ہے اور یہ پورے دس منٹ کے بعد ریڈی ہوگی کھائے ہو رہا ہے باقی کا چکن تو کھانا ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے دوسری پڑھ کے سارٹ کیا کریں دل سے پکایا کریں آپ کے فیملی نے ظاہر ہے اس کو کھانا ہے اور خوشی سے کام کریں کہ آپ لوگ جو ہم وائکس ہوتی ہیں اپنے ہسپنڈز کے لیے فراؤڈ بنتی ہیں بائی سے فخر ہوتی ہیں جب ہم کھانا پکاتے ہیں اور وہ کھانا کوئی کھا کر تعریف کرتا ہے تو ہسپنڈز کے لیے بھی ماشاءاللہ یہ فخر کی بات ہوتی ہے تو اس کو برڈن مت سمجھیں اور کیا کرنا ہوتا ہے سارے دن میں کھوکنگ کر لی کھر کا چھوٹا موٹا کام کر لیا ماشاءاللہ میڈز ہیں ہر گھر میں اتنی سہولتے ہیں اور اگر اتنا چاہ بھی کام ہم پورے دن میں نہیں کریں گے تو ہاو وی ویل سپینڈ آور ڈے دن کیسے گزرے گا جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں سارے کام خود کرتے ہیں اور کھانے سے لے کر باہر کی ڈیوٹیاں گھر کے کام اور گیسٹ وغیرہ ہر چیز انہوں نے خود ہی مینج کرنی ہوتی ہے تو پاکستان میں تو بہت زیادہ سہولت ہیں تو ان کو انجوائے کریں اپنے گھر کے کاموں کو انجوائے کیا کریں سارا چکن جو پہلے بھی ہم نے فرائے کیا تھا اور یہ دوسرا جو اندر ڈالا ہے سارا دیکھیں گولڈن براؤن سا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے فرائے کر لی ہے اب اس کے اندر میں جو باقی کا میٹریل ہمارا بچا ہوا تھا وہ ڈال دوں گی اور اس کو گلے پکنے کے لیے رکھ دیں گی جو پیسٹ بچا ہوا تھا وہ ٹرماتر اور پرائیڈ ٹکن ہم نے کڑائی میں ڈال دی ہے اب میں اس کو گلے کے لیے رکھ دوں گی اندر ہی عملی آلوہارے کا پانی بھی ڈال دوں گی ٹھیک ہے اگر آپ نے مسالہ مزید ایڈ کرنا ہے یعنی اگر آپ لوگ سپائسی کھاتے ہو تو اس میں اس ٹائم پر آپ نے سارا مسالہ اپنا کمپلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر رچ جائے چکن اندر سے آپ کو پھیکا پھیکا نہ لگے ورنہ ٹیسٹ اس کا نہیں آئے گا یہ اس کی فام آگئی ہے اب میں اس کے اندر سوری عملی اور آلوہ بخارے کا پانی ڈال کر اور تھوڑا سدہ ہی ڈال کے اس کو گلے ٹماتر میں نے ایڈ کر دیا ہے بچا ہوا میری نیشن کا جو میٹیریل تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اب میں اپنے حساب سے تھوڑے سے مسالے اور ڈالوں گی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی اس میں یہ میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اور آلوہ بخارہ آپ کو نظر آ رہا ہے املی نظر آ رہی ہے یہ سب کچھ ایڈ کی ہے اور اب اس کو میں کم از کم بیس سے پچیس منٹ پکاؤں گی اس کے بعد یہ پیاز میں نے ہم نے الگ کر لیا تھا بوائل رائس کر کے ہم اس میں شامل کریں گے اور پھر پیاز اس کے اوپر ڈال دیں گے اور چپس پرائے کر کے ڈال دیں گے اب رائس اُبل رہے ہیں اس میں دیکھیں بادیان کا پھول دارچینی نمک ڈال کر ہم چاول اُبال لیں گے اور ادھر یہ چپس پرائے ہو رہے ہیں جو ہم نے ڈالنے ہیں رائس کے اوپر جیسے پیاز کو تع been دو تین بوائل در کو آ جائیں گے تو میں اس کو بند کرتا ہوں ii جے کو